ہمارے ساتھ حلیم عدل شیخ صاحب موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے سندھ کے جو کل انتخابات تھے ملیر میں سر کیا ہوا ایک دم سے پہلے عمران خان آگے جا رہے تھے پھر نتائج چینج ہو گئے اور شکست ہوئی اس کی وجہ کیا دھاندلی ہوئی پہلے تھپے لگے وہ دیکھیں گے آپ نے پولیس لگا رہی تھے تھپے ویڈیوز آگئی ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا تھا پولیس کے ساتھ مل کر پورا بلیر کے دو تین یو سیز تھی جو ان کا ڈومینیٹنگ ایریا تھا وہاں انہوں نے پہلے قبضہ کرا کے تھپے لگا ہے اس کے بعد پھر پہلے پورا سیدھا عمران خاندہ اوپر جا رہے جب اس علاقے کا ہے تو وہاں سے پھر ان کے ساتھ آرو نے مل کے وہ آرو گردی کے حوار ہو گیا ریزائڈنگ افسر کی اور آرو گردی پولیس گردی سندھ گورنمنٹ گردی کی نظر ہو گیا لیکن انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر یہ سیٹ اپنی ہے کہیں نہیں جا رہے ہیں اس کے اوپر کوئی چیلنج بھی کرنے جا رہے ہیں کل سب نے دیکھا نا بیلٹ پیپر مدھا پورے پورے بکیں ٹھپے لگا کے اندرہ ڈال دیا گئے تھے یہ ٹرانزیشنل چیز ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ سب دوبارہ سیٹ واپس آ جائے سندھ سے ہیں کورنگی میں کیا ہوا ایمکیوم کا تو صفایہ کر دیا اس میں انگلے الیکشن میں کیا ٹف ٹائم سندھ سے ایمکیوم انہا علیہ وانہا علیہ وانہا علیہ راجہ ہوں اب اٹھے سوری رہ گیا ان کے پاس بیجنے کو باقی ایمکیوم تبا دے کل کے نتائج کے بعد آپ سمجھتے ہیں ایمکیوم کو اپنی پولیسی چینج کرے گی یا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں رہے گی ایمکیوم ختم ہو چکی ہے ایمکیوم ختم ہو چکی ہے دفعن ہو چکی ہے ایزا پارٹی کچھ نہیں ہو اتحاد کرے نہ کرے ایمکیوم کچھ ہے ہی نہیں وہ پیسے لے لیا انہوں نے بگ گئے وہ الیکس پر لگا دی اپنی پارٹی پہلے ایم این ایز بیج دی ہے پھر گورنر کے سیٹ بیج دی اللہ اللہ خیر سلام سوری کی ایک گورنر سندھ بننے کے بعد لوگوں کا کیا ردے عمل ہوئے ہیں ہم دیکھ لیں ردے عمل ہوئے ہیں کورنگی میں آخری یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر جو کاروائیاں کی گئیں اس سب کے پیچھے کون تھا وہاں آصف زرداری اور مافیا زرداری بابا اور چالیس چور سندھ اکومت اور کوئی نہیں تھا